ویپنگ نے ہزاروں لوگوں کو سگرٹ سے دور ہونے میں تو مدد کی ہے لیکن ویپنگ کی بھی عادت پڑ سکتی ہے ویپنگ کی لط کیوں لگتی ہے؟ ویپنگ کی عادت کے پیچھے مین وجہ نکوٹین ہے سگرٹ کی لط کے پیچھے بھی نکوٹین کا ہی ہاتھ ہے جب ویپنگ اچانک چھوڑ دی جائے تو جسم زیادہ نکوٹین کی خواہش کرنے لگتا ہے یہ پہلے تین یا چار دنوں میں زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے اور مود سونگز بھی ہو سکتے ہیں ویپنگ کی عادت ختم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کا کوئی ٹھوست جواب تو نہیں ہے یہ مختلف لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے رات و رات ویپنگ چھوڑنا ممکن تو ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے ایک سلوشن یہ ہے کہ ای سگرٹ میں ڈلنے والے نکوٹین کی پرسینٹیج کو چار ہفتوں تک اتنا کم کیا جائے کہ آخر میں یہ زیرو پرسینٹ ہو جائے نکوٹین کے بغیر ویپس کے ورزن بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ویپنگ کے درمیان کی بریک کو بڑھائیں چھوٹے پفلیں صرف گھر سے باہر نکل کر ویپنگ کریں نکوٹین کے متبادل استعمال کریں جیسے پیچ یا سپری یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ویپنگ زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور ان ٹرگرز سے بچیں متبادل ایکٹیوٹی تلاش کرنا بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے جیسے واک کرنا، ہائک کرنا یا ورزش کرنا اور اگر ری لیپس ہو جائے تو سگرٹ تلاش کرنے سے ویپ کرنا بہتر ہے